یہاں کیا اپنے گھر کی زینت جس کو اُدھائی میں رکھنا تھا اس کے اوپر چاٹھ سو بیسی کے کیسے بھگر آتی ہے ارے اس خواتین جی کیا غلطی یہ لوگ جو شہر ہے اس کا جو یہ فیلسکان کا سوٹا بھائی ہے وہ اقتدار کے نشے میں اتنا چونچر ہو گیا کہ اپنی اہلیہ جو اس کی گھر کی زینت ہے اس کے اوپر چاٹھ سو بیسی کے کیسے بھگر آتی ہے ارے پیشن ان کی اہلیہ کی ہم خبر کرتے ہیں اور دن کی ہم خبر کرتے ہیں مگر اس کے جوہر کی غلطی وہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق ہتی ہے اور اسے ایک جھوٹا بیسی سٹیفیکٹ جلاتے ہوئے بیجرگر کالنی سے خیرانے کی کوشش کی گئی جب یہ اوپر دیداروں کا معلوم ہوا تو مسیر آباد احمد دلے جہاں سے اس نے بیسی سٹیفیکٹ نکالا اس نے اپنے لیٹر پر ہمیں ریٹر میں لکھے دیا کہ ہم اس قدمی دعا کا بیسی سٹیفیکٹ کے کینسل کرتے ہیں آج اسے بی فارم بھی دلایا گیا کیوں دلایا گیا کیوں یہ دھوکہ ارے وہ تو بیسی بھی نہیں ہے اگر خدا نہ خاصہ چیت بھی جائے تو گھر کے بھیگے جائے گی کیا اس لیے تم آ رہے ہو تاکہ ملیس کے غلطوں کو تقسیم کرتے ہوئے لہا سے بی جیبی کا پچھن بلت کرنے کی کوشش کر رہے ہو ارے تم جو اپنے گھر کی زیردوں کا خان نہیں رکھ سکتے تم جو اپنی گھر کے اہلیہ کے اوپر چار سو بی سی اور چیٹنگ کیس کا کیس پھن کراتے ہو اپنے غلطیوں سے وہ عوام کی کیا خدمت کر دیں گے وہ عوام کی کیا جسے جونے لگیں گے اور اپنی گھر کی پردہ نشیم بی بی کو ہر بھی بی 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 ب تنقید منلس کے رکن پر تنقید ان پر تنقید جنہوں نے اپنی جانوں کی پڑوا کرتے ہوئے اس وبا کے دور میں اپنے گھر کے خوشیوں کو نہیں دیکھا مگر یہ جنون سے نکلے کہ قریب کے گھر میں عباد پہنچایا جا سکتی ہے یہ ریز میں کمار کرتے ہیں تو آپ کے ووٹ آٹ کس کا ہے آن کے ووٹ آٹ کس کا ہے کمی کم چورستوں پہ پولیس کا ظلم ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتے لفظان میں جب ایک میری ڈائلیسز بہن کو جب چورستوں پہ رکھا کر افتار اس کا چورستوں پہ پھٹا پہ پٹھا کر کھلایا گیا دو گھنٹے پولیس والوں نے وہاں پہ پٹھایا کیا کانگریس آئی کیا ٹی آر ایس آئی وہ مہینے سے اتنے ہاتھوں مسلمین گئی اور اس پولیس والے کو اپنی اوقات بتاتے ہوئے ان کو ان کا ہاتھ نلایا وہاں کا بھول کس کا ہے وہاں کا بھول کس کا ہے ان کا ہے جو ہان کے لیے لگتے ہیں ان کا ہے جو ہان کے لیے نچھاور ہوتے ہیں ان کا ہے جو ہان کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں آنے والی پہلی طالق کو متر unprecedented ہے اور اس وقت طالق کا وقت ہے ڈیٹی کرنے والی مشین نہیں ہوگی جا کے سولائیت سے پیپر لینا پڑے گا کھولنا پڑے گا پپن کے نشان کو دیکھنا پڑے گا محضور کے خانے میں ٹپا سب نشان ماننا پڑے گا اور اس کو حفظ سے ڈالنا پڑے گا دبے میں تاز کرانا پڑے گا جذباتی سے ووٹ بھی طرح ہو سکتا اور کوشش یہ کریے میں بیجنر کالنی کے تمام ووٹروں سے یہاں کے بزرگوں سے ہاتھ چھوڑ کر گزارش کرتا ہوں الیکشن کا دن چھٹی کا دن نہیں ہوتا الیکشن کا دن رشتہ داروں بن جانے کا دن نہیں ہوتا الیکشن کا دن تذریوں کا نہیں ہوتا الیکشن کا دن اپنے امتحان کا دن ہوتا ہے اس دن آپ صحیح کرتے ہیں کہ آپ کس کو طاقت موشیں گے اس دن آپ صحیح کرتے ہیں کہ کون ہوگا آگا ہوا انہا اس دن آپ صحیح کرتے ہیں کہ کون آگ کی خدمت کرے گا خدمت گزار کو طاقت سے چنیے خدمت گزار کو جستجو سے چنیئے تاکہ وہ صحیح طور پر آپ کی خدمت کر سکے اور آپ کے توفعات موتر سکے آپ کے ساتھ میں ملے سے اپنے حاضر مسلمین نے قابل قرین ڈاکٹر امیدوار کو آپ کے درمیان میں اتارا ہے جو یہاں کے یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے دادا کے بھی خدمات یہاں پہ ان کے والد کے بھی خدمات یہاں پہ اور خاصل کو میں پرسنلی طور پر جاتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی کے نظر یہاں سے دیکھتا ہوں اور مجھے یقیر ہیں خاصل کے جذبے سے جب وہ انتریاں سے چھوٹا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی ساتھ سے اور آپ لوگ کی دعا اور محنت سے تو انشاءاللہ مجرمال قولین میں کام کرے گا لوگوں کے درمیان میں رہیں گے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے مشہوروں سے آنکھیں چڑھیں گے دو جوان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ آپ سے بھی امید اور توقف ہے کہ پہلی طریق کو آپ وجہ سے تحاد المسلمین کو کامیہ کریں گے شکریہ خدا فرسلام